موسیقی ایک ہلکی سی چھوٹی سی وہ ہلکی پھلکی کہتے ہیں نا ہلکی پھلکی کھائیے ہم نے وہ ہلکی پھلکی سی کریکشن لی ہے جو کہ کوئی اتنی ویلیوبل نہیں ہے وہ کریکشن لی ہے اور پریشان ہو گئے ہیں اس وجہ سے وہ سارا ہم مارکٹ کا کچھا چھٹھا آپ کے سامنے رکھیں گے اور وجہ بتائی جائے گی کہ کیا وجہ ہے آج کا تم نل ہے آٹھ سو پچاس پوائنٹ ڈاؤن اصل وجہ چھپ نہ سکی کل مارکٹ مزید کتنا ڈاؤن جا سکتی ہے دو بڑی خبریں اور پھر مارکٹ گئی 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 یہ بتایا جائے گا اوپر گئی یا نیچے گئی دو سیکٹرز میں پروفی ٹیکنگ کی زد میں آ سکتے ہیں جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم گولڈ پریمیم اور لرننگ گروپ میں آنا جاتے ہیں سامنے نمبر چارہ وائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بیسل کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل اور پریمیم گروپ میں دیں جی دوستو دیکھیں سب سے پہلے تو خبروں کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد جلزہ آتے ہیں کینڈل کی طرف گراف کی طرف کہ کیا معاملہ آج ہوا اور کس طرح سے مارکٹ کا اپ ڈاؤن ہوا اور فپی لپی آج کی ڈسکس کرنے والی بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مین فرنٹ لائن پہ رکھیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے خبروں کی طرف پہلے چلتے ہیں اور فپی لپی کو بھی ساتھ بات میں ڈسکس کریں گے کچھ خبریں دیکھنے کے بعد سب سے پہلی خبر ہے جی دیکھیں کہ پاکستان آئی ایم ایف میک دا سگنیفیکنٹ پراغرس ان دا ویچو ٹاکس آن دا نیو پیکج پوزیٹیو خبر ہے یہ دیکھیں پوزیٹیو خبر ہے کہ ہمارے پاس مال جمع ہو جائے اور ہم یہ ریلی کو انجوائے کر سکیں یہ چیز ہے آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں مارکٹ گئی چالیس پہ مارکٹ گئی پینتیس پہ تھوڑی سی مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ جو ہمارے بھائی ہیں وہ پینک میں آکے پھر آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں بھائی مارکٹ تو گئی چالیس پہ اور بھائی جان اتنی جلدی کہاں پہ مارکٹ نیچے آتی ہے ایک پرسنٹ مارکٹ ساری ڈاؤن ہوئی ہے اور وہ بھی دیکھیں ریٹس اتنے نہیں ڈاؤن ہوئے جتنا انڈیکس ڈاؤن ہوئے اسی لئے آپ کو کہتے ہیں اپنے انڈیویجل سٹاک پہ نظر رکھیں اس کے بعد ہے جی کہ جون ریمیٹنس سو فورٹی فور پائنٹ فور پرسنٹ ایئر اون ایئر بیسیز پہ بڑے ہیں یعنی کہ ریمیٹنس میں اضافہ ہوئے ڈالر زیادہ ہمیں ریسیز ہوئے ہیں باہر آور سیز سے پوزیٹیو خبر ہے پوزیٹیو خبریں ہیں نیگٹیو تو ہے ہی نہیں کوئی اس کے بعد آپ دیکھیں جی نیکس جو خبر ہے کہ سٹیٹ پینک کو پاکستان ریز روپیز ایٹی ون بلین تھرو پی آئی بیز پاکستان انویسمنٹ بون آکشن یہ نیوٹرل ہے اس کے بعد دیکھیں گورنمنٹ بوروز ایٹ پوائنٹ 3 trillion from the banks یہ نیکٹیو ہے تھوڑی کیونکہ اتنا بڑا پیسہ یہ اٹھا رہے ہیں بینکوں سے تو دینا بھی تو ہے نا واپسی یہ ڈیپٹ بڑھا رہے ہیں یہ نیکٹیو خبر ہے اس کے بعد ہے جی پی 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 اور ایس آئی سی فورس ای گورنمنٹ تو ڈیفر ایس او ایز بل نیوٹرل یہ نیوٹرل ہے اتنی کوئی خاص خبر نہیں ہے اگرہ لاؤز پارکو ٹو ایکسپورٹ 50,000 ٹنز آف دا فرنس آئل یہ پوزیٹیو خبر ہے یعنی کہ دیکھیں فرنس آئل کی ہمارے ادھر کوئی خاص اتنی زیادہ یوزیج نہیں ہے تو جتنا ایکسپورٹ ہو جائے وہ بہتر ہے اس کا پیسے ہی آئے گا نا کیا خیال ہے اس کے بعد ہے جی ریلیف آناؤنسٹ فور دا پروٹیکٹیڈ پاور کنزیومرز یہ بھی پوزیٹیو ہے اس کے بعد مزید آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آرچ ٹو لیٹ دا انڈسٹری بائی پاور فور دی جنیشن نیوٹرل ہے بگ تھری کار کمپنیز ہٹ دا ٹونٹی ون ایئر لو ان دا اینوال سیل والیم ان دا پاکستان یہ تھوڑا نیگٹیو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ڈبلیو ٹی آئی جو ہے یہ اکیاسی شاریہ چھاسر یو ایسٹی پر بیرل پہ ہے برنٹ آئل ہمارا چوراسی شاریہ پچاسی پر بیرل ہے یو ایسٹی پر بیرل ہے عرب لائٹ بھی دیکھنے ستاسی ڈالر پر بیرل اور ریبے کول جو ہے یہ ایک سو تین شاریہ سات پانچ یو ایسٹی پر ٹن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈالر ہمارا سٹیبل ہے دو سو ٹھتر شاریہ چوبیس بے اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جی نیکس کا خبر آئی ایم ایف کا نئے کرز پروگرام کے لیے پاکستان کو گرین سگنل ایک سال میں پاکستان کو سوا دو عرب ڈالر رقم جاری کی ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ ہے جی ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں یہ اشورہ ہولی ڈیز اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی ہے اور پی ایس ایکس کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ جی چھٹیاں اناؤنس کی گئی ہیں ٹیوزڈے اور وینس ڈے نوے اور دسوے محرم کی دو چھٹیاں ہیں ٹھیک ہے یہ اس چیز کا نوٹیفکیشن ہے اس کے بعد اگر آئیں تو یہ اپنا پی ایچ ڈی ایل کے حوالے سے کچھ خبر ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا سنی اتحاد پولیٹیکل سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں کے کیس کا فیصلہ کل سنائے گی عدالت یہ کوئی اتنا خاص مارکیٹ پر اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے آٹوموبیل سیلز کے حساب سے آپ دیکھ لیں ہونڈا کار سیزیو کے سیل میں اضافہ ہوا ہے جو کہ بہتر ہے بہت بہتر ہے یہ کمپنیاں آگے بھی بہتر ہو سکتی ہیں آگے باقی کا ڈیٹا بھی آپ دیکھ لیجائے گا اگر ہم سارا کچھ پڑھیں گے تو بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی لو جی اب آتے ہیں ہم اصل کہانی کی طرف پہلے ایک دو خبریں رہ گئی ہیں برکس سعودی ارائبیا اس کے بعد ٹکٹیں مہنگی ہو گئی ہیں ٹیکس بہت زیادہ لگے ہیں پی اے جے کو فائدہ ہے لوگوں کو چونہ لگ گیا ہے سیل ان کی کم ہونے کے چانسیز ہیں پاکستان سیمٹ سیکٹر فورکاسٹ ٹو پائنٹ فور پرسنٹ گروت ان ٹونٹی فائیو لیں جی یہ آجائیں جی فی پی لپی کی طرح دیکھیں فورن کارپریٹس چھاگے ہیں جی ٹو پائنٹ تھری زیرو ملین ڈالر کی ان کی بائنگ ہے اور سیرو فور سیرو پوائنٹ فور زیرو ملین ڈالر کی سیلنگ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاور ٹیکسٹرائل ایڈر بینکس ٹیک میں کیا کیا مال خریدا ہے انہوں نے خریدا ہے اس کے بعد فورنڈ انڈیویلز دیکھ لیں بائنگ پہ اوور سیز پاکستانی بائنگ پہ انڈیویلز دیکھ لیں پینک کر کے سیلنگ یہی تو بات ان کو سمجھاتے ہیں بھائی کیوں پینک کرتے ہیں آپ آگے حالات ہی نہیں ہے پینک آلے کمپنیز بائنگ پہ ہیں بینکس نے جو ہے یہ بھی بائنگ پہ ہیں این بی ایف سیز دیکھ لیں بائنگ پہ ہے میوچل فنڈ جو آپ کو میں دو تین دنوں سے بتا رہا ہوں ان کے بعد مال نہیں ہے یہ پینک ڈال کے مال شروعانا چاہ رہا ہے انہوں نے انڈیویلز سے مال شروعایا ہے اور پینک سیلنگ ڈالی ہے اور ان کا بھی انڈیویلز کا مال سارا گوڑا لے کے چلا گیا ہے یعنی کہ ڈاکہ ڈالا میوچل فنڈ نے انڈیویلز کے مال پہ اور وہ ڈاکہ جتنا بھی ڈالا وہ سارے کا سارا فورن کورپیٹس ان سے لے گیا چھین کے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے بیوکوفی آئیکل بھلا مال بائے کرو اس میں پینک میں آنے کی کیا ضرورت ہے آدھر آرگنائزیشن سیلنگ پہ ہیں بروکر حضرات بھی میوچل فنڈ کے ساتھ مل کے انہوں نے پینک مارکیٹ میں ڈالا تو دوستو گورا چھا گیا ہے مارکیٹ میں مال مسلسل اٹھا رہا ہے اور بڑی بائیں کر رہا ہے مارکیٹ آپ کی سیو ہے کل مارکیٹ دو تین سو پوائنٹ یا چار سو پوائنٹ مائنس ہو کے وہ ڈڈنہ نہیں ہے آپ نے مارکیٹ اوپر اٹھے گی اور انشاءاللہ ایک اچھا آپ کو پل بیک کل دے سکتی ہے انشاءاللہ ہمارا چینل ہوت ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لئے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکیٹ سے پیسہ کمانے کے لئے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے ففٹین ہنڈڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے تھری تھاؤزن روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس سیون تھاؤزن فائیو ہنڈ روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کونٹیکٹ کریں اب آتے ہیں جی ہم مارکٹ میں کینڈل کی طرف یہ آپ کے سامنے کینڈل ہے کینڈل دیکھیں صبح مارکٹ نے موقع دیا آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا اپ سائٹ کی طرف مارکٹ اوپر گئی اور تقریباً ایک ڈیڑھ بجے تک مارکٹ اچھا پرفارم کرتی رہی بھر ایک بجے تک اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں ڈکلائن آیا بڑی پروفٹ ٹیکنگ آئی اور مارکٹ نیچے 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 ایک ٹائم پہ مارکٹ نے نو ساڑھے نو سو پوائنٹ بھی مائنس کی ہے لیکن اس کے بعد ریورس ہو کے مارکٹ سات سو تک بھی آگئی لیکن سات سو تک آنے کے بعد مارکٹ میں جو ہے جو ایوریز آخری آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے اس ایوریز سے مارکٹ ساڑھے آٹھ سو پوائنٹ مائنس بند ہوئی والیم اچھے نکلے ہیں بہتر ہے والیم اور فیپی لپی بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے مارکٹ انشاءاللہ تعالی آپ کی کل تھوڑا سا ڈاؤن جا کے اس کے بعد کافی بہتر ہو سکتی ہے اس لیے گھبرانے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے مارکٹ نیچے آتی ہے تو وہ چانسو بائنگ ہوگا مارکٹ میں جو نیچے سپورٹ لیول ہے وہ سیمٹی نائن تھاؤزن فائیونڈڈ ہے اور اس سے نیچے مارکٹ بیریش ہے اس سے اوپر اگر آپ کہیں تو ایٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈڈ کا جو لیول ہے یہ مارکٹ کا پیوٹ لیول ہے اس کے بعد مارکٹ میں تیزی شروع ہو سکتی ہے اور صحیح تیزی مارکٹ کی کیسی ہزار ایک سو پچاس سے اوپر بریکٹ سسٹین کرنے کے بعد مارکٹ کی جو ایک صحیح بولش مومنٹم ہے وہ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے ان دونوں لیولز کو آپ نے مدے نظر رکھنا ہے آج دوستو یہ دو سیکٹرز میں بڑی پروفیٹ ٹیکنگ آئی ویسے تو اوورال تھی لیکن ان میں زیادہ تھی کیونکہ یہ زیادہ بڑھ چکے تھے ایک بینک سیکٹر اور دوسرا فٹی لائزر لیکن 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 یہ اگر نیچے ملتے ہیں آپ کو آپ چاند سو بائنگ سمجھئے گا بہت جلد ریورس ہو جائیں گے دونوں سیکٹر کیونکہ یہ دونوں سیکٹر بڑے ڈیوڈنٹ دینے جا رہے ہیں بڑی ان کے پروفیٹس ہیں اور یہ آپ کو بڑی جلدی جو ہے پول بیک کریں گے اور اس کے بعد ایک اچھا گین بھی دیں گے ٹھیک ہے بینک سیکٹر میں جیسے جو قابل ذکر ایم سی بی اور ایچ بی ایل اور فٹی لائزر سیکٹر میں ایفرٹ اینگرو کورپریشن اور فوجی فٹی لائزر تو دوستو یہ کہ ایڈوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست حمیشت آدھ اللہ حافظ